موسیقی غیر مستحکم سیاسی حالات ابتر معاشی صورتحال اور تقریباً ایسی ہی ریاست کی انتظامی صورتحال کے پیش نظر روز مرہ کے دیگر مسائل اور معاملات کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے ہماری عدالتیں دیدرات سیاسی مقدمات کی سماعت میں مصروف ہیں اور بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی قابل احترام عدالتوں میں سیاست داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے میڈیا مکمل طور پر سیاسی صفبندی میں شامل ہے اور واضح طور پر ملکی میڈیا میں سیاسی معاملات میں پسند ناپسند اور اکثر اوقات حد سے بڑی ہوئی جانبداری اور دشمنی کو دکھا جا سکتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا پرسنز اس جنگ میں اس حد تک امانداری کے ساتھ شامل ہیں کہ ایک صحافی کے طور پر ناغذیر غیر جانبداری کا بھی دعویٰ نہیں کرتے اس سے ملتی جلتی صورتحال دیگر کئی شعبوں میں بھی ہے اور بعض اوقات یہ دعویٰ بھی سامنے آتا ہے کہ اسٹیپلشمنٹ تک میں بعض گوشیں سیاسی وبستگی کے رنگ میں رنگیں جا چکے ہیں پچھلے دنوں ایک انتہائی قابل احترام عدالتی عہددار کے انتہائی قریبی رشتہ دار کی طرف سے ایسے سیاسی بیانات ایک ٹیلی فون لیگ کی صورت میں سامنے آئے کہ بہت سے لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے جب کسی بھی قسم کی جنگ اور کشیدگی بیاناتی حملوں کی شکل اختیار کر جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ آخری حد تک ہو لے چکا ہے اور کسی بڑے تسادم کے لیے میدان تیار ہو رہا ہے آج ہم صاف صاف کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کے اہم ترین ادارے جاری سیاسی کشیدگی میں کھینچ کر شامل کر دیے گئے ہیں اور سیاسی کشیدگی تو شاید کچھ عرصہ بات ختم ہو جائے لیکن ان اداروں کی ساکھ بھال ہونے میں کافی وقت لگے گا اگر جیسا محسوس کیا جا رہا ہے شدید دباؤ کے بعد پنجاب اور کیپی میں سبائی سملی کے انتہابات منقت ہو جاتے ہیں تو پہلا واضح خدشہ یہ ہے کہ کیا یہ انتہابات پور امن ہوں گے ریاستی ادارے ملک میں سیکیورٹی کے معاملات کو انتہابات کے لیے موضوع قرار نہیں دے رہے ہیں قابل احترام ادلیہ انتہابات کے انعقاد کو ہر صورت ممکن بنانے کا حکم دیتی ہے اور اس پر عمل درامت کو یقینی بناتی ہے تو اگلا مرحلہ زیادہ اہم اور حساس ہوگا اگر خدار حاستہ امن و امان کی صورتحال قائم نہیں رہتی تو شاید اداروں کے درمیان کشیدگی اور تناؤ حالات کو مزید بگاڑ کی طرف لے جائے اور بعض ناخشکوار واقعات اور حالات کا سامنا کرنا پڑا تو کیا ہوگا اس سوال کا جواب دینے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے بعض ذرائع تو ملک میں مارشلہ یا امرجنسی بغیرہ کے بارے میں پیشین گوئیاں کر رہے ہیں اور عام لوگوں کے تحفظات میں اضافہ ہو رہا ہے آج کی سماعت کو اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے اور بعض ذرائع کو خدشہ ہے کہ شاید وفاقی حکومت کو عدالت عزمہ کی طرف سے ٹف ٹائم ملے گا اور بعض ایسرے فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں جو ملک میں حیجانی قیفیت پیدا کر دیں گے مسال کے طور پر اگر وفاقی حکومت تین لکنی بنچ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو لازمی طور پر ایک بڑے بہران کا خدشہ پیدا ہو جائے گا اس بہران کی حتمی شکل کیا ہوگی اور ملکی سیاست کے اگلی نمائی صورت کیا ہوگی اس کے بارے میں ترہ ترہ کے اندازے لگانے کا کام چاری ہے سابق وزیراعظم عمران خان اپنی پارٹی کے یوم تاسیس پر خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کر چکے ہیں کہ صرف ان کی جماعت ملک کو لاحق شدید بہرانوں سے باہر نکالنے کی اہلیت رکھتی ہے سیاستانوں کی طرف سے اس قسم کے دعوے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہر سیاسی جماعت بہرانوں کے مقابلے اور ان پر قابو پانے کے دعوے کے ساتھ عملی سیاست کا آگاز کرتی ہے اس میں شک نہیں کہ گزشتہ سال اپریل میں اقتدار سے نکالے جانے کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان مسلسل احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں اور اس دوران ان کی جماعت نے ملک کو لاحق بہرانوں کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اب بات کرنے کے لیے ایک بھی جلاس طلب نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسا بیان جاری کیا گیا ہے جس میں تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے کسی پلائن کا کوئی اعلان کیا گیا ہو کہ اگر ان کی جماعت دوبارہ اقتدار میں آ گئی تو وہ کیا کرے گی البتہ پارٹی کے چیرمن جناب عمران خان کی طرف سے کئی بار اس قسم کے اعلانات ضرور کیے گئے ہیں کہ وہ اقتدار میں آ کر مخالفین کو سبق سکھا دیں گے فلان کو الٹے لٹکا دیں گے فلان کے خلاف کیس کریں گے اور فلان فلان کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے گا یہ بھی ہماری ایک تاریخی سیاسی بدقسمتی ہے کہ ہمارے زبردست قسم کے سیاسی لیڈروں کے پاس ریاست کی میشت بینلک وامی تعلقات عوامی خواہشات و ضروریات سنتی ترقی وغیرہ کے بارے میں کچھ کہنے کو نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس بلکہ وافر مقدار میں یہ کہنے کو ہوتا ہے کہ وہ کس کس کے ساتھ حساب برابر کریں گے اور کس کس کو عبرت کی مثال بنا دیں گے یہ تو معلوم نہیں نہیں کہ جناب عمران خان کب اس قسم کے زبردست اقتدار پر فائز ہوتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے مخالفین سے چن چن کر بدلے لیں گے لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ بدلہ لیں یا نہ لیں لیکن بدلہ لینے کا واشغاف اعلان کرنے کی ان کی اس عادت نے مخالفین کو اس حد تک چکرنا کر دیا ہے کہ وہ مر جائیں گے عمران خان کو آسانی کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے لیں گے بہت سے احتیاط پسند اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار اہدداروں کو عمران خان کے پہلے اقتدار سے بھی قبل یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ عمران خان تباً منتقن مزاج شخص ہیں اور بدلہ لینا اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں اس لیے ان کو اقتدار میں لاتے وقت یہ ضرور مدنے نظر رکھا جائے کہ پھر جب عمران خان صاحب ناراض ہو گے اور بدلہ لینے پر ہوتر آئے تو کیا ہوا اپریل دو ہزار بائی سے عمران خان لگتار فائرنگ کر رہے ہیں اور جس جس کونے پر ان کو مخالفت کا شک ہوا انہوں نے اس کی طرف اندہ دھند فائرنگ کی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس قسم کی فائرنگ ہمیشہ نقصان دے ہوتی ہے وہ بدلے کی ہاہش کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہیں کہ سیز فائر کا نام نہیں لیتے اس قسم کے تعرف اور تجربے کے بعد اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور ان کے مستقبل میں اقتدار میں آنے کے امکانات کیا ہیں ان کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے آج کی سماعت اگر کسی فیصلے کے بغیر ختم ہو گئی تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف شاید بیک فٹ پر چلی جائے کیونکہ اس طرح کی صورتحال عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے واضح پیغام ہوگی کہ ان کو سبر کرنا پڑے گا اور ان کے بارے میں تحفظات خاص سے بلند ہیں